ہائی گائز آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل آئیر وید کی چمتکار بائی ڈاکٹر ست پر آج میں آپ کو ایک ایسی دوا بتانے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے آپ بہت سارے روگوں سے مقتی پا سکتے ہیں آپ کو صرف تین چیزیں آپ کو لانی ہیں اور اس کا پاورڈر بنانا ہے اس پاورڈر سے کیا کیا فائدہ ہوں گے اور کن کن بیماریوں میں کام آئے گا اور کس طرح سے پاورڈر تیار کیا جائے گا اگر آپ کو بھی جاننا ہے اس پاورڈر کے بارے میں پوری جان کریے تو ہمارے اس ویڈیو کو انتظر تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو دوستو جو پاورڈر میں آپ کو بتاؤں گا وہ پاورڈر فائدہ کرے گا اٹھارہ مرضوں میں یعنی اٹھارہ بیماریوں میں نمبر ایک گھٹیا دور ہوگا اس پاورڈر سے گھٹیا جیسی زدی روگ دور ہو جائیں گے آپ کی ہڈیا مضبوط ہوں گی نمبر دو نمبر تین آنکھ کا تیز بڑھے گا یعنی آنکھوں کی روشنی آپ کی بڑھ جائے گی بالوں کا تیزے سے بکاس ہوگا لمبے لمبے بال ہو جائیں گے پرانی قبضیت جو ہوتی ہے یعنی قبض کے شکایت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی شریر میں خون دوڑنے لے گا قبض سے مقتی ملے گی اور نمبر آٹھ ہردے کی کارشمتہ بڑھے گی نمبر نو تھکان نہیں رہے گی آپ گھوڑے کی طرح دوڑتے جائیں گے لیکن آپ ہار نہیں مانیں گے آپ تھکیں گے نہیں آپ کو بلکل بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی نمبر دس آپ کی اس مرن شکتی بڑھے گی یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی شکتی بڑھے گی یعنی دماغ آپ کا تیز ہو جائے گا نمبر گیارہ استری کا شریر شادی کے بعد بیڑھول ہو جاتا ہے تو ان استریوں کا جن استریوں کا شریر بیڑھول ہو جاتا ہے تو ان کا شریر سندر بن جائے گا نمبر بانہ اگر کسی ماتا کا کسی بہن کا کسی بھائی کا کسی بہن بھائی کا کسی پتا جی کا کسی دادہ کا دادی کا کان بہتا ہے تو اس کا کان کا بہنہ بند ہو جائے گا کوئی اگر بہرہ ہے تو اس کا بہرہ پن بھی دور ہو جائے گا نمبر تیرہ اگر بھوت کال میں جو ایلوپیتک دوہ کا سائیڈ فیکٹ ہو چکا ہے کسی ویکتی کو یعنی کہ آپ نے کبھی کوئی دبا کھائی ہو جس کی ویسے پورے شریر میں انفیکشن ہو گیا ہو یا ریاکشن ہو گیا ہو تو اس سے بھی دبا سے مکتی مل جائے گی یعنی کہ وہ ریاکشن بھی آپ کا ختم ہو جائے گا نمبر چودہ خون میں صفائی ہوگی شدتہ پڑے گی یعنی کہ اگر آپ کا خون گندہ ہو گیا ہے جس کی ویسے داد کھاج خجلی اگزیما وغیرہ کی بیماری ہوتی ہیں تو وہ بیماری میں ختم ہو جائیں گی خون آپ کا صاف ہو جائے گا اور بلکہ شد ہو جائے گا نمبر پندرہ شریر کی سبھی خون کی نلکائیں شد ہو جائیں گی نمبر سولہ آپ کے دات مضبوط پر ہو جائیں گے ان میں جیوانت رہے گا نمبر سترہ آپ کی اگر نن پرسنٹہ کی بیماری ہے نامرد کی بیماری ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی اگر ڈائیبیٹیز ہیں تو وہ بھی ڈائیبیٹیز قابوم میں رہے گی ڈائیبیٹیز چاہے وہ بڑی بھی ہو یا گھٹی بھی ہو نورمل ہو جائے گی تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فرمولا تو فرمولا کیا ہے آپ کو تین چیزیں لے کر آنی ہے اس پوڈر کو بنانی کے لیے ڈائیسو گرام لے کر آنا ہے نمبر ایک پر میتھی دانا نمبر دو سو گرام اجوائن لے کر آنی ہے اور نمبر تین پچاس گرام کالی جیری لے کر آنی ہے ایک تو زیرہ ہوتا ہے جو آپ کی کچن میں ہوتا ہے اور ایک کالی جیری ہوتی ہے تو اس کالی جیری کو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلونجی کو ہم کہہ رہے نہیں کلونجی نہیں ہوتی ہے پتلی پتلہ جیری کی طرح ہوتا ہے لیکن کالا ہوتا ہے ان سبھی چیزوں کو ساف سترہ کر کے ہلکہ ہلکہ سیکنا ہے یعنی ہلکہ ہلکہ گرم کرنا ہے زیادہ نہیں سیکنا ہے تینوں کو اچھی طرح مکس کر کے مکسر میں پاورڈر بنا لیجی اور اس کے بعد کانچ کی شیشی میں بھر لیجی لیجی آپ کا پاورڈر تیار ہے آپ کو سیون کس طرح سے کرنا ہے رات کو سوتے سمیں ایک چمچ پاورڈر ایک گلاس گنگنے پانی کے ساتھ لینا ہے گرم پانی کے ساتھ ہی لینا ہے اگر گرم پانی سے لیں گے تو بہت آپ کو فائدہ ہوگا اور اس دبا کے لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں ہے یہ چورن سب ہی عمر کے وقتی لے سکتی ہیں چورن روز روز لینے سے شریر کے کونے کونے میں جمع ہوئی بھی گنگی جو آپ کے شریر میں جگہ جگہ گنگی پڑی ہوئی ہے کچھرا پڑا ہوا ہے وہ مل اور پیشاپ کے ذریعے باہر نکل جائے گا ویسے تو پورا فائدہ 80 سے 90 دن میں محسوس ہوگا جب فالتو چربی گل جائے گی نیا شدخون کا سنچار ہوگا چمنی کی جھریاں اپنے آپ دور ہو جائیں گی شریر تجسفی ہوگا پھرتیلا ہوگا اور سندر بن جائے گا تو آپ خود ہی کہیں گے واہ بھئی واہ کیا پورڈر ہے اس کو پا کر ہم تو لا جواب ہوگئے اگر یہ آپ کو ہمارا جو ہم نے آپ کو جانکاری دی پورڈر کی اور اس سے کیا لاب ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ضرورت مند لوگوں کو شیئر بھی کیجئے گا جس سے کام ان کے بھلا ہو سکے ان کا کام نکل سکے ان کی بیماریاں دور ہو سکے یہ 18 بیماریاں کسی بھی ویکٹی میں ہو سکتی ہیں اور 18 نہیں ہو کر ایک بیماری بھی اس میں سے اگر ہے تو آدمی کو خکلا کر دیتی ہے برباد کر دیتی ہے تو آپ سے میں پراتنہ کرتا ہوں ایک بار پھر سے تمہاری ویڈیو کو ہر ویکٹی کو جو اپنے جاننے والے ہیں ان سب کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں جائے بارت